نے ایک ہون کا ایوجن کر کے ایشور سے یہ پرارتھنا کی ہے کہ یہاں امن اور شانتی ہو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ظلم و ستم سے یہاں کے لوگوں کو نجات مل سکے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے لوگوں کے اوپر بے تہاشہ آتی اچار ہو رہے ہیں اور خاص طور پر پچھلے کچھ عرشہ میں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جو بھی اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے اس کی آواز کو کچلا جاتا ہے پینترس پارٹی نے انٹرنیٹ کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کی بات کی لیکن ان کے لیڈران کو جیلوں میں بند کر دیا گیا پرتاڑت کیا گیا ان کو اسالٹ کیا گیا انجر کیا گیا میں نے ہنڈل کیا کیا اور انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے تمام جمعوں کے لوگ آج آہت ہیں راشتروادی لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے سرکار دوارہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے ٹول پلازا ایک کے بعد ایک کھولے جا رہے ہیں لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اسی طریقے سے مہنگائی ایک رکشس بن کر لوگوں کو نگل جانا چاہتی ہے پیاس کے دام ایک سوہ سو رپیہ کلو سے زیادہ ہو چکے ہیں ہر ضروری وسطو کا دام لگا تار وردی ہو رہی ہے لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے لوگوں کو چولا جلانا مشکل ہو گیا لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے جب سرکار سننے کے لیے تیار نہیں ہے جب رولنگ پارٹی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایشور ہی ایک ماتر سہارا ہے اسی لیے آج ہم نے ایک ہون کا یوجن کیا اور ایشور سے یہ پرارت نہ کرتے ہیں کہ اے ایشور ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ظلم و ستم سے نجات دلائیے ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی سے مقتی دلائیے کیونکہ آج کی تاریخ میں آپ ہی ایک ماتر سہارا ہیں گریبوں کا مظلوموں کا اور وہ لوگ جن کے اوپر لگا تار اتیچار اور ظلم اس حکومت میں ہو رہے ہیں آپ ہم لوگوں کو بچائیں موسیقی